اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو مائی چینل آئیشہ امران کے ویلوگز امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیر سے ہوں گے تو جیسا کہ بچوں کی ہو گئی ہیں چھٹیاں تو بچے جو ہیں بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہیں کچھ اپنی نانی کے گھر جا رہے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ گھروں میں ہی انجوائے کر رہے ہیں تو یہاں پر جو ہے میں اپنے چھوٹے بیبی یعنی کہ عثمان احمد کی روٹین آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ میں نائٹ ٹائم میں اپنے چھوٹے بیٹے کو کس طریقے سے ریڈی کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ میری کوئی بھی ٹپ جو ہو آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہو جو کہ آپ کو بھی فائدہ دے اور آپ بھی ایسی ہی ٹپس فولو کریں تو یہاں پر جو ہے میں جب عثمان احمد سارا دن کھیل کود لیتا ہے تو پھر میں اس کو نائٹ میں اس کا اچھے طریقے سے فیس واش کرواتی ہوں سردی بھی جو ہے وہ تھوڑا سے کم ہو گئی ہے تو کتنے کتنے اپنے بچوں کو لیلز میں کپڑے پہنانے چاہیے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی تو ویڈیو کو انٹ تک واش کیجئے گا اور یہاں پر جی عثمان احمد کو جب میں نے آج جو ہے میں نے ایک گلتی کر دی وہ یہ کہ ہمیشہ جب بھی بچے کو آپ نے کلین کرنا ہو تو سب سے پہلے نا اس کے سب چیزیں جو ہے مینز کہ اس کے کپڑے اس کا ڈائپر ہر چیز جو ہے پہلے ہی ریڈی کر لیں تاکہ جو بچے ہیں وہ ڈسٹرب نہ کریں اور آپ بھی ڈسٹرب نہ ہو زیادہ تو سمٹائم ایسی مسٹیکس میں کر دیتی ہوتی ہوں یعنی کہ میں نے ابھی جو ہے کوئی بھی چیز ایسی ریڈی نہیں کیوئی تھی اسی لیے جب بھی بچے کو چینج کرنے ہو کپڑے تو سب چیزیں جو ہے پہلے ریڈی کر لیجئے اور پھر بچے کو جو ہے مو ہینڈ واش کروا کے بچے کو چینج کروائیں تو کیونکہ آج کل جو ہے بچوں کو چھوٹیاں ہیں اور بچوں کے ساتھ ڈیلی جو روٹین ہوتی ہے اس سے ہٹ کر جو ہے وہ اتنی انرجی چاہیے تاکہ بچوں کو جو ہے ہم اچھے طریقے سے ہینڈل کر پائیں تو یہاں پر میں نے اسمان کے کپڑے وائز ڈائپر اور اس کے لیے اچھا سا کوئی مو سٹرائزر جو ہے وہ میں نے اپنے پاس رکھ لیا ہے تاکہ میں ایزیلی جو ہے اسمان احمد کو کپڑے چینج کروا سکوں تو یہاں پر جو اسمان احمد کے پہلے کپڑے تھے وہ میں نے اتار دیئے وہ اس لیے کیونکہ سارا دن جب میں اسمان کھیلتا ہے تو اتنے زیادہ کپڑے گندے کر دیتا ہے کہ اس کو دن میں نہ مجھے دو بار چینج کروانے پڑتے ہیں ایک میں نائٹ ٹائم چینج کرواتی ہوں اور ایک میں ڈے ٹائم چینج کرواتی ہوتی ہوں اور سوکسی زیادہ تر آج کل پہنا رہی ہوں کیونکہ سردی جو ہے وہ کم ہو گئی ہوئی ہے تو پہلے ویسے جو ہے لیگی پنانی چاہیے وہ بہت بیسٹ ہے لیکن لیگی کی جگہ میں نے نہ آج اس کو سوکسی پنائے ہیں اور بس جی اب یہاں پر اس کا پہلے میں نے ڈائپر چینج کر لیا ہے اور ڈائپر چینج کرنے کی ویڈیوز میں نے اپنے چینل پہ بہت زیادہ اپلوڈ کی ہوئی ہیں جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اتنی زیادہ اس میں ٹکنیکس ہیں اتنی زیادہ ٹپس ہیں جو کہ نیولی مومز کے لیے بہت اچھی ہیں بہت فائدے والی ہیں اور آپ کو بہت زیادہ فیوچر میں جو ہے وہ آپ کی ہیلپ کرے گی میری ویڈیوز تو میری چینل کو ضرور ایک بار وچ کیجئے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کر لیجئے گا تاکہ میری آنے والی ویڈیوز جو ہے نا وہ آپ کو مل سکیں چھوٹے بچوں کا بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم کس طریقے سے بچوں کو ڈائپر چینج کریں کس طریقے سے ہم بچے کو کپڑے پہنائیں کہ کون سے جو بچے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کپڑے پہنانا تو یہ اسی طریقے سے میں نے ابھی جو عثمان احمد کو ایک ویسٹ پنائی ہوئی ہے اور ایک ہائی نیک پنائی ہوئی ہے جیسا کہ موسم کی ڈیمانڈ ہے اس طریقے سے اور موسٹرائزر ضرور کیجئے اپنے بچے کو یہ سکین جو ہوتی ہے سردی میں ڈرائی ہو جاتی ہے اور چھوٹے بچوں کی سکین ہی اتنی سنسٹیف ہوتی ہے تو ضرور اپنے بچوں کو کوئی اچھا سا موسٹرائزر لگائیں جو میں نے یوز کیا ہے وہ ہے جی نیکسون کا کوکوہ بھٹر اور وہ میں نے اچھے طریقے سے اپنے بیٹے کو لگایا ہے آپ کسی بھی برینڈ کا جو موسٹرائزر ہے وہ لگا سکتے ہو پلس یہ ہو کہ وہ ہامفل نہ ہو ایسے اپنے بچوں کے لیے پروڈکس یوز کیا کریں جو ہامفل نہ ہو جو آپ کی بچے کو سکین جو ہے اس پر رییکٹ نہ کریں یہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی کیر کس طریقے سے کر رہے ہیں اور کیا چیز ہم اپنے بچوں پر لگا رہے ہیں تو عثمان احمد کو جو ہے وہ میں نے سوکس پہنا دیا ہے نائٹ ٹائم میں میں ضرور سوکس پہناتی ہوں اگر لیگی ہو تو وہ لیگی پہنا دیتی ہوں نہیں تو سوکس پہنا دیتی ہوں کیونکہ بچے جو ہوتے ہیں وہ نائٹ ٹائم میں بلینکٹ نہیں لیتے ہیں تو اس طریقے سے کور کرنے سے آپ کو یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ بے شک بچے اگر بلینکٹ نہیں لیتے تو اگر فلی کور ہوں گے تو اس سے بچے کو ٹھنڈ لگنے ہی لگ سکتی ہے ٹھنڈ لگنے کے چانسز نہیں ہو سکتے ہیں اسی لئے اپنے بچے کو رات کو اچھے طریقے سے کور کر دیں کہ تاکہ اگر وہ بلینکٹ نہیں لیتا تو آپ بالکل شور ہوں کہ میرا بچہ جو ہے فل کور ہوا ہوا ہے تو اگر بلینکٹ نہیں بھی لے گا تو اس کو سردی نہیں لگے گی چھوٹے بچوں کے ساتھ اسی طریقے سے ہوتا ہے جو بڑے بچے ہوتے ہیں وہ بہت مشکل ہوتا ہے سمحالنا کیونکہ ان کی ایج ہی ایسی ہوتی ہے پلس یہ ہوتا ہے کہ ان کو ہوئی ہوئی ہے چھوٹیاں تو انہوں کی جو انرجی ہے وہ گھر میں ہی تنگ کرنے میں گزرتی ہے کیونکہ جب سکول جاتے ہیں تو آدھی اپنی انرجی جو ہوتی ہے وہ وہیں پہ آخر یوز کر کر آ جاتے ہیں اور آدھی میں گھر میں آ کے ٹن ہو جاتے ہیں یا سو جاتے ہیں یا بلکل اتنے زیادہ انرجیٹک نہیں ہوتے کہ جب بہت زیادہ مستیاں کریں تو ابھی جس طرح چھوٹی ہیں تو اس طریقے سے مستیاں تو کریں گے ہی کریں گے کیونکہ بچے ہیں تو یہاں پر جی عثمان احمد جو ہے وہ ابھی سو جائے گا تھوڑا سا بھی میں ٹی وی دیکھ رہے ہیں ٹی وی میں نے کہا چلیں گے ٹی وی دیکھ لیں کہ اتنے زیادہ کپڑے ہو جاتے چھوٹے بچوں کے بچے آپس میں کھیل رہے تھے اور پیلو شیلو کے سب کورز اتار دیتے ہیں کیونکہ بچے جو ہوتے ہیں وہ ان کو نہیں بتا ہوتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کس طریقے سے کیا آیا ہمارے لئے نقصان دایا یا کیا ہمارے لئے صحیح ہے تو اب جو ہے بڑوں کو جو ہے میں نے تھوڑا ڈھانٹا نا ڈبکنا کرنا ہے تاکہ وہ اپنی جگہ پر لیٹ جائیں اور میں نے اپنا سارا کام جو ہے نا نائٹ کا یعنی کہ باہر کا تو سب کام ہو جاتا ہے بچوں کی سمیٹہ سمیٹی جو ہوتی ہے وہ بھی ایک بہت بڑا کام ہوتا ہے اور پھر میں نے جب یہ کرنے کے بعد میری اتنی انرجی ہوتی نہیں ہے کہ میں دوبارہ سے کوئی اور کام کروں سمٹائنز ایسا ہوتا ہے کہ میں پہلے کچن اور گھر کا کر لیتی ہوں اور پھر بچوں کا کرتی ہوں اور سمٹائنز ایسا ہوتا ہے یا میں بچوں کا پہلے کر لیتی ہوں اور پھر میں بعد میں گھر کا مینز کچن کا جو ہوتا ہے وہ پھر جو نائٹ کے جو برتن ہو گئے اور کچن کلین کرنا ہوتا ہے تو وہ کرتی ہوں یہاں پر جو ہے نا بچے بلکل سو نہیں رہتے اور بچوں کے فیس ایکسپریشن سے ہی پتا آپ کو لگ جائے گا کہ ان کو مار پڑھنے لگی تھی کہ سو جاؤ نہیں تو میں نے چھوڑنا نہیں ہے مینز بہت تنگ کرتے ہیں نا بچے تو بس جی یہاں پہ یہ سو گئے تھے اور ان کے ڈیڈا جو تھے وہ اپنا کوئی کام کر رہے تھے تو یہ تھی جی میری آج کی چھوٹی سی روٹین عثمان کے کپڑوں سے ریلیٹیڈ اس کی ڈیلی روٹین یہی ہوتی ہے نائٹ کی تو آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگے سبسکرائب کر دیجئے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ